بہت ساری ڈسکشن ابھی حافظ صاحب اور میرے میں جاری تھی اور اچھا بات کہیں سے کہیں نکل جاتی اور ہم آ جاتے ہیں دوبارہ سے اس موڈ پر جہاں پر ہماری کرکٹ کے اس وقت فیصلے ہو رہے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ میں جب سے کرکٹ دیکھ رہی ہوں میں نے کبھی اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھی ہیں جو آج کل ہو رہی ہیں سکوارڈ اناؤنس ہوتا ہے اس کے بعد اس میں خود سے تبدیلی کر دی جاتی ہے کبھی خود سے لوگوں کو سیلیکٹ کر کے کسی کا حق مار کے کسی کو سامنے لائے جاتا ہے اور پھر اسی کی سرجری کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں پھر سرجری ہوتی بھی نہیں ہے پھر زیادہ پانی آتا پھر زیادہ بارش بھی آتی ہے تو اسی کے ساتھ دوبارہ سے آگے بڑھاتے ہیں حافظ صاحب کیونکہ اگر ہم دیکھیں آپ وقال یونس صاحب بھی تھے فیصلہ کر رہے تھے تو پہل میں بھی ہم نے اس حوالے سے بات کی ہے خود ہی ایک پینل بنایا لوگ وہاں پر اکٹھے کیے سکوارڈ اناؤنس کیا آمیر جمال آلریڈی جو ہے وہ ان کی طبیعت جو ہے وہ اتنی کنفرم نہیں تھی کہ وہ ٹھیک ہیں میچ پیٹ ہیں یا نہیں ہیں فائنل یا آپ نے باہر کر دیا عبرار کو کر دیا کامران غلام کو کر دیا حافظ صاحب کیوں پہلے ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ بعد میں ان میں تبدیلی کرنی پڑے دیکھیں میرا بات یہ ہے کہ سترہ کا سکوارڈ جب اناؤنس ہوا نا تو یہ جو فٹنس مطلب ایک ہوتا ہے آپ کو چوٹ لگی بھی ہے اور جو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ اتنے دن تک ٹھیک ہو سکتے ہیں آپ کی پیٹ تردہ سردہ کچھ بھی آپ کہہ لیں اس کو جو بھی انجری ہے تو ڈاکٹر کا ایک جائزہ ہوتا ہے کہ آپ کو اتنے دن لگ سکتے ہیں تو یہ تو ہائیسٹ لیول کی سپورٹس ہیں جب آپ پاکستان کی نمائنی کر رہے ہیں تو یہ ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو کسی کو بیک انجری ہے تو آپ تین چار دن کے اندر یہ سمجھیں گے یار یہ ٹھیک ہو سکتا ہے بیک انجری میں اب جس طرح سے آمیر جمال کا چونکہ ذکر ہے حوالہ اور جس طرح سے آپ نے ان کا نام نہیں لیکن جو سیلیکشن کا پروسس ہے اس پر آپ نے بات کی ہے تو بیک انجری میں اگر آپ کو اگست کے شروع میں یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ اگست کے تیسرے ہفتے میں میچ کے لیے یہ کھلاری آفیلیبل ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ہنڈر پرسنٹ فٹنس کے ساتھ جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا تو پھر تو وہاں پر ایک سوالیہ نشان ضرور ہے کہ کیا مسئلہ تھا تو یہ ان معاملات میں یا ایسے واقعات میں یا ایسی چیزوں پر آپ کو تھوڑا سا محفوظ راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو کھلاری کے کریئر کے حساب سے اور آپ دیکھے کہ کتنا انفورچنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان نے آخری مطبع جو ٹیسٹ میچز کھیلے تھے وہ جب محمد عفیز پاکستان ٹیم کے ہیڈ ڈیریکٹر تھے اور اس میں یہ جو آمر جمال ہیں یہ آسٹریلیا کھیلنے کے لیے گئے تھے تو ایک کافی وقفہ ہے پاکستان کا میں خواہ ساتھ آٹھ ماہ گزر گئے ہوں گے اس چیز کو تو پاکستان نے اپنا ٹیسٹ میچ کھیلنا اس سے بہتر طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے اس سے بہتر راستہ اختیار کیا جا سکتا تھا اس سے اور کو موقع دے دیتے ہیں آپ اس کو مطلب ہے کہ یہ بھی نہیں پتا ہے نا کہ ابھی چونکہ ویدر فوکسٹ جو ہے جو بارش کی اطلاعات ہیں یہ بھی ایک اور پہلو ہے تو آپ کو اگر ہم صرف ویٹنس اور کھلاریوں کے سیلیکشن کے اوپر رہتے ہیں تو آپ اس سے بہتر راستہ اور بہتر طریقہ اختیار کر سکتے تھے کہ نہ تو تنقید ہوتی نہ کھلاری کے اوپر اضافی دباؤ ہوتا اور نہ آپ اس کو ہری میں یا جلدی میں کھلا دیتے جیسا کہ ہم کر چکے ہیں ماضی میں تو زیادہ بہتر راستہ اختیار کیا جا سکتا تھا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا کم از کم یہ باتیں نہ ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں کیوں رکھ لیا کیوں نکال دیا کیا کر دیا تو آمر جمال کے معاملے میں یہ ہے جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے کہ دو پاکستان کے سکوارٹ سے آپ نے پلیئرز کو ریلیز کیا اے ٹیم کے لیے اور ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے اس میں بھی دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ آپ نے اے ٹیم کے لیے کن کھلاڑیوں کو شاہینز کے لیے کن کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل کیا کیا وہ میرٹ پر آتے ہیں تو سوال یہ ہوگا کہ اس کے اوپر پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا کیا آپ نے ابرار کو اس بنیاد کے اوپر اگر آپ نے سکوارٹ سے ریلیز کر دیا کہ وہ اگر بہتر یہی ہے کہ وہ بینچ پر بیٹھیں تو وہ میچ کھیلیں بہتر یہی ہے کہ وہ میچ کھیلیں نہ کہ وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ بینچ پر بیٹھے رہے ہیں تو یہ تو پہلے یہی قانون پہلے میچ پر بھی لاغو ہوتا ہے وہ پہلے میچ میں جب آپ نے ان کو شاہینز کی ٹیم میں نہیں شامل کیا تھا تو اس وقت بھی وہ میچ تو نہیں کھیل رہے تھے یہی صورتحال کامران غلام کے ساتھ بھی ہے اور پھر جو اس میں آپ نے ڈالے کھلاڑی شاہینز کے سکورڈ میں فاس بولرز کو شامل کیا وہاں پر بھی سوال ہے اب اس میں کئی کھلاڑی ایسے ہیں جو پاکستان کی جو ڈومیسٹک سرکٹ ہے اس میں جی آئی سی کی ٹیم پارٹسپیٹ کرتی ہے جی آئی سی کی جو ٹریکٹ آپریشنز کے ہیڈ ہیں یا ڈیریکٹر ہیں ٹریکٹ ان کے سلمان بڑھ صاحب ہے پاکستان کے سابق کپتان اب جو فاس بولرز اس میں ڈالے ہیں وہ بقول سلمان بڑھ صاحب کہ وہ سارے کے سارے جی آئی سی سے تعلق رکھتے ہیں جن کو شامل کیا گیا ہے اور حیران کن بات یہ ہے کہ جن کو نہیں شامل کیا گیا ان کا تعلق بھی جی آئی سی سے ہے اور ان کی پرفارمنسز ان سے بہتر ہیں جن کو آپ نے شاہینز کی ٹیم میں ڈالا ہے ایک کھلاڑی وہ فاس بولر ہے اس کی بیس سے زیادہ وکٹے ہیں وہ سکورڈ کا حصہ نہیں ہے لیکن جن دو کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا ہے شاہینز کی ٹیم میں وہ دونوں کی ملا کر بھی اس سے کم وکٹیں بنتی ہیں تو پھر میرٹ کہاں پر رہ جاتا ہے پرفارمنس کہاں پر رہ جاتی ہے جس کے دعوے آپ کر چکے ہیں تو یہ وہ سوال ہیں جو اس سیلیکشن کے بعد پیدا ہوتے ہیں اور یہ وہ سوال ہیں جو پاکستان میں کرکٹ کلنے والے لوگوں کہ زینوں پر اور زیادہ شدت کے ساتھ اثر کرتے ہیں اور پھر دیکھیں کہ شاہینز پاکستان کی شاہینز میں ساتھ بیک انڈر نائنٹین سے ان کو وکٹ کیپر تھے وہ شامل کیا گیا آپ کی جو فرس کلاس کے پرفارمنس ہیں وکٹ کیپرز وہ کہاں پر ہیں مطلب ایک کھلاڑی جو ابھی لسٹ اے میں نہیں کھیلا یا اس کے بارے میں فرس کلاس نہیں کھیلا ہے آپ اس کو پاکستان کی شاہینز میں سٹیٹ و اے کیسے لے کر جا سکتے ہیں پروسس تو آپ خود وائلٹ کر رہے میرٹ کیا ہے پھر اس کا مطلب یہ تو وہ جو وکٹ کیپر جو سارا سال ریڈ بال کھیلیں وائٹ بال کھیلیں اچھے برے سخت مشکل آسان موسم میں وہ وکٹوں کے پیچھے اپنی اوپر نیچے اوپر نیچے ہر بال پر آپ نے ہونا ہے وہ کرتے رہیں پھر رنز بھی بنائیں تو ان کے لیے کیا دلکشی ہے اس کرگٹ میں کہ جب ان کو پتا ہے کہ آپ نے کسی کو بھی اوپر سے لا کے سکورٹ میں شامل کر لے یہ وہ سوال ہیں سیلیکشن کے اعتبار سے جس کا حل ہونا چاہیے یہ ایسے کرکٹ کو چلنا نہیں چاہیے پاکستان میں اس سے بہتر انداز میں کرکٹ آگے چلنی چاہیے کہ ابرار کے ساتھ آپ اس کو سہر پہ 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 سہر جا رہے ہیں آپ ان کھلاڑیوں کو جو آپ کی سپن باولنگ میں اگر کوئی پرفارم کرتا ہے مطلب آپ نے کیمپ لگایا اس میں عثمان قادر شامل تھے کراچی میں اسمان قادر کیوں نہیں ہے اگر آپ ساتھ بیک کو کھلا سکتے ہیں تو آپ اسمان قادر کو کیوں نہیں موقع دے سکتے ہیں اگر وہ چونکہ دیکھیں ابھی ان کی وہ عمر نہیں ہے کہ آپ اس کو نظر انداز کریں وہ چار پانچ چھ سات آٹھ سال کرکٹ کھیل سکتے ہیں پاکستان کے لئے اور آپ کو ایک رائٹ آم لائک سپنر کی ضرورت ہے جس کے بال میں سپن ہو جس کے پاس ویرییشنز ہو جو لمبی بالنگ کر سکتا ہو جو آپ کی ریڈ بال کرکٹ میں آپ کے لئے ایک میچ ویننگ پلئیر بن سکتا ہو آپ کی وکیٹ ٹیکنگ آپشنز جو ان کو بڑھا سکتا ہے آپ کیوں نہیں اس کو کھلاتے ہیں یا جو فرس کلاس میں کھیلتے ہیں پرفارمنسز دیتے ہیں ان کو کیوں نہیں آپ کھلاتے ہیں ایک اور کھلاڑی ہے یہ کیا نام ہے اس کا فیضان ہے اس کے رنز جو ہیں وہ کس کھاتے میں ہیں آپ کیوں نہیں کھلاتے ہیں اسمان صلاح الدین یا کہا یا کہاں چلیں گے تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ یہ جو سیلیکشن جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا پاکستان کی شاہین ٹیم جو ہے وہ آسٹریلیا میں ڈسٹکس کی ٹیموں سے ہار رہی ہے ہار رہی ہے شکست کا شکار تو یہ یہ مطلب ہے کہ یہ کیا اس پہ پریشان ہونا نہیں بنتا اس پہ بات کرنا نہیں بنتا کہ آپ کی ٹیم میں عباس آفریدی بھی ہیں آپ کی ٹیم میں محمد حارس بھی ہیں آپ کی ٹیم میں صاحب زیادہ فران بھی ہوں آپ کی ٹیم میں طیب طائر بھی ہوں آپ کی ٹیم میں اور بھی کھلاڑی ہوں جو کہ پاکستان کی نمائنگی کر چکے ہیں جو آنے والے جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آنے والے قوم کی مستقبل پاکستان کب ہوگا اگر تو وہ آسٹریلیا اے سے ہارے ہیں اگر وہ انگلینڈ اے سے ہارے ہیں تو وہ تکلیف دے نہیں ہوگا کیونکہ اے کی سطح کی دونوں ٹیمیں کھیل رہی ہیں اور اگر آپ اس سے کمدر درجے کی ٹیم پہ ہار جائیں پاکستان پہ افغانستان سے جب ہارا پچاس ہو اس کے ورلڈ کپ میں کیوں زیادہ تنقید ہو کہ آپ افغانستان سے ہار رہے ہیں آپ انڈیا سے ہاریں گے انگلینڈ سے ہاریں گے ساؤتھ ایفریقہ سے ہاریں گے تو لوگ آپ کی ہار کو کسی اور طریقے سے دیکھیں گے وہ الگ بات ہے کہ گزشتہ سال ڈیٹھ سال میں افغانستان نے بڑی چک ریکٹ کھیلی لیکن افغانستان سے ہارنے کے بعد تنقید اس لیے زیادہ ہو گئے کہ یار وہ آپ سے تجربے میں وسائل سے ہر اتبار سے کم ترس نہیں لیکن اگر انہوں نے امپروف کیا تو آپ کو اپنے آپ کو اس سے زیادہ امپروف کرنا چاہیے یو ایس اے سے آپ ہاریں ہاریں کیوں زیادہ تنقید ہوئے کہ یار آپ یو ایس اے سے ہاریں گے تو اس وجہ سے یہی صورتحال جو نتائج جو انٹینسٹی ہے اس کی یا اس کی حساسیت ہے یا اس کی تکلیف ہے آپ کو اس طریقے سے محسوس کرنی چاہیے کہ جب آپ آسٹریلیا میں جا کر ان کی ڈسٹرکٹ کی ٹیموں سے ہاریں گے تو پھر سوال پیدا ہوگا آپ کی کرکٹنگ کمپٹنس کے اوپر کہ آپ کس طریقے سے اپنی کرکٹ کو چلا رہے ہیں کہ پاکستان کے کیا کرکٹرز کی اہلیت اب یہ ہے اس حد تک گر گیا ہے اور وہ بھی جو انٹرنیشنل کرکٹ کھیلے ہوں گے دیکھیں پاکستان میرا خیال ہے ایک میلون سٹرائکر سے یا کون سی ٹیم دو تین میچ اس میں ہارا ہے یہ ٹاپ ان ٹی ٹونٹی کے نام پر جو سیریز ہوئی ہے ان میں کسی میں بھی اتنے انٹرنیشنل کرکٹرز نہیں ہوں گے جتنے پاکستان میں کیونکہ میں نے اس کو بھی دیکھا تھا جب وہ پاکستان پہلے میچ ہارا تھا اس میں بھی کوئی ان کا نام وہ نہیں تھا جو کہ اپنے ملک کی نمائنگی کی ہو پاکستان کی ٹیم میں دیکھیں پاکستان کی ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف بھی فور ڈے میچ ہاری تھی دعاوی میں رخ حال ہے ایک میچ جیتی تھی اور دوسرا شاید ہار گئی تھی اور جب آپ ٹی ٹونٹی میچز میں بھی ہار رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیلیکشن کہ آپ کسی بھی فارمیٹ میں پورا نہیں اتر رہے ہیں آپ کی سیلیکشن کوئسٹن ہوگی آپ کی اس کے بعد جو ایبیلٹی ہے وہ کوئسٹن ہوئی محطلب یہ برا لگتا ہے لوگوں کو کہ جب کوئی کہتا ہے لیکن جب آپ کو سامنے شکست نظر آتی ہے آپ اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت اچھے